بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو جی یہ دیکھیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پودوں کو پانی لگانا اتنا اچھا لگتا ہے کہ موسم بھی تھنڈا آتا ہے اور تھنکی تھنڈی سی ہوا چال رہی ہوتی ہے جب پودوں کو پانی لگاتی تو مٹی کی ایک بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے ڈیلی کی یہ میری روٹین ہے کہ میں نے پودوں کو نا یہ کیاری کو خوب بھار دینا کیونکہ اتنی گرمی پاڑی ہے اگر ایک ٹائم پانی نہ دو تھا تھی ایلو ویرا ییلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ابھی اس والی سائیڈ پہ ابھی بھی کچھ کیاری میں نہیں لگا ہوا ایدھر والی سائیڈ بھی بس جہاں ایلو ویرا اور یہ والا پودہ ہے نا کڑی پتہ یہاں تاکی پودے لگے ہوئے آگے میں نے اب کڑی پتے کے جو بیہیز پاک گئے تھے وہ سارے میں نے آگے لگا دیئے سورے مکھی کے بیج مجھے ملے تھے اور وہ بھی میں نے لگا دیئے تھے کیاری اتنی گندی ہوئی تھی کہ اس میں نا آندھی آتی ہے اور پھر ریپر وغیرہ جو اڑ کے آتے ہیں نا وہ سارے کیاری کے اندر ہی پڑے ہوئے تھے کافی دنوں سے صاف نہیں کی تھی اور ساتھ اس میں یہ دیکھیں لمبی لمبی غاس نکل آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی بھڑی ہو جائے نا پھر اس کو میں نکال دوں گی تو حالانکہ یہ سرف کے جو پیکیڑ ہے یہ کبھی بھی ایسے نہیں پھینکے پھر بھی جب آندھی آتی ہے تو اڑ کے آ جاتے ہیں باہر سے تو ساری کیاری یہ دیکھیں میری ایلو ایرہ اتنی گندی ہوئی تھی مجھے نا اول جو نا ہو رہی تھی میں نے کہا اس کو اچھی طرح سے صاف کر دوں کو جے صاف ہی اچھے لگتے ہیں کچھ پتے بغیرہ بھی تھے اس کے اندر خیر میں نے صبح صبح یہ کام کیا ہے بڑا مزہ آتا ہے صبح صبح ایسے کام کرنے کا نا گارڈنگ کرنے کا گارڈنگ جو بھی کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے پودوں کو صبح صبح ویسے بھی مجھے نا پودے ویسے بھی بہت پساند ہیں تو ساتھ میں نے پرندوں کو پانی چڑیا وغیرہ کو باجرا پانی تو تو کا بھی سارا کچھ نا یہ کرنا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں پودوں کو بھی نا اچھی طرح سے ان کو میں پانی دیتی ہوں تاکہ یہ سوکے نا تو یہ میرے جگہ ہنڈل ٹوٹ گیا تھا میں اس میں ایلوویرا کا پودا یہاں دوسرا پودا لگانا چاہ رہی تھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا انہوں نے اس طرح سے لگا کے رکھے ہوئے تھے شلپ پہ تو بڑے اچھے لگ رہے تھے تو بچے مجھے حاصرے تھے کہ اب برتنوں پہ آگئی برتنوں میں اپنے پودے لگانے میں نے کہا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو خیر وہ جو تھا منی پلانٹ تو وہ تو آج کل اتنا خاص نہیں ہے اس لئے پھرنا ہم کوئی اور پودا لگاؤں گی تو یہ اتنا بڑا باجرے کا پودا تھا جو مجھے نظر ہی نہیں آرہا تھا جب میں نے باد میں دیکھا تو میں نے کہا اتنا بڑا پودا ہے اس کو تو میں نے نکالا ہی نہیں ہے خیر یہ دیکھے اس طرح سے میں نے کڑی پتے کے بیج لگائے تھے تو وہ اگنے شروع ہوگے نکل آئے ہیں پودے یہ سارا جو بیج ہے وہ سارا نیچے کیاری میں گرا ہوا ہے یہ میں سارے چونری اس طرح ہے ایسے لگ رہے ہیں کہ بیر چونریوں بیر اس طرح سے نیچے گری ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے اس کے بیج ہیں جب یہ پک جاتے ہیں یہ خود بخود پودے سے الگ ہو کے نیچے گر جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ پھر میں نے پہلے بھی کیاری میں لگائے میں تو میں نے کہتا جو آپ بیج پک کے لگیں گے پھر میں ان کو بھی لگا دوں گی تو یہ دیکھیں اتنا زیادہ اس میں سے نکیاری میں سے اتنی سی جگہ میں سے گاندھ نکلا ہے سارا خیر کیاری ہے ہماری صبح صبح صاف ہوگی پودے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں صاف اور دھولے ہوئے گرین گرین تو گرمی میں سے آج کل بہت زیادہ پا رہی ہے پودے بھی سوک جاتے ہیں کچھ پتے یلو یلو ہوئے تھے وہ بھی میں نے نہ نکال دیئے تھے پھر میں نے جو بیج تھے وہ اس دن بھی میں نے اسی طرح سے نہ لگائے تھے کیونکہ زمین کے اندر تھوڑا سا ان کو نہ گہرا دبانا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کچھ پودے بھڑے ہو گئے کچھ ابھی چھوٹے ہیں تو میں نے پھر نہ یہ پیچ کرسے اسی 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 کو زمین کے اندر زور سے ذرا دبایا تھا اور پھر میں نے نہ دو دو بیج لگا دیئے تھے آج بھی میں نے کہا یہاں یہاں میں نے پہلے نہیں لگائے نہ وہاں پہ لگا دیتی ہوں یہاں میں میرا دل اس لیے کرتا ہے کہ پاس بیسن ہے پودا بھڑا ہونا تو اچھا لگے گا خیر میں نے یہ ساری کیاری میں نہ بیج نہ اس طرح سے پلاس کو اس طرح سے گھمایا چھوٹا سا سراغ بنتا اور اس کے اندرہ دو بیج ڈال دیں اور کچھ دنوں تک نہ پودے نکل آتے ہیں ہلکا سا اپس سے اس طرح سے مٹی ڈال کے نہ دبا دیں بس پودے لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں میری یلو ویرہ بھی تھوڑی سی نہ یلو یلو ہونے شروع ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ایک دن پانی نہیں دیا تھا میں بھول گئی تھی اور میں بھائی نہیں نکلی تھی میری طبیعہ خراب تھی تو خیر اس دن نہ میں نے پودوں کو پانے دیا ساتھ ہی پودے یلو ہونے شروع ہوئی ہیں جی جی جگہ پہ پہلے پودے نہیں لگا اس جگہ پہ نہ ہم اس طرح سے پودے لگا دیں گے ساتھ ساتھ جی چل رہی عید کی تیاریاں گھر صاف مسالے وغیرہ ڈبنیاں دھونی کرنی رکھنا گرینڈ کرنے والے ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ میں عید کے حوالے سے کیا کیا کام جو ہیں وہ کر رہی ہوں ایک تو گرمی اتنی پڑھ رہی ہے کہ کچن میں کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہے جو کچن میں کھڑا ہوتا ہے نا اس کو ہی بتا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو کڑی پتہ ہے وہ بھی کافی گرین اور ماشاءاللہ سے کافی بھر گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بیج لگے ہمیں اس والے ٹینی پر زیادہ بیج ہیں اور وہ دوسری ٹینی پر کم بیج ہیں کافی زیادہ اس کو بیج لگے ہیں یہ پک کے خود ہی نیچ گیر جاتے ہیں تو ویسے اس کو چڑیاں بھی بہت توڑ کے لے کے جاتی ہیں اپنے گھونچ لے کے اندر رکھتی ہیں پتہ نہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے پتے نرم ہوتے ہیں جہاں کوئی بیماری سے ان کو نجات ملتی ہے کیڑے مکوڑے نہیں آتے یا کیا نولیج ہے مجھے نہیں بتا یہاں پہ جی میں اپنا غلاب کا پودا دکھا رہی ہوں کہ یہ جڑ سے پھر نکلنا شروع ہوا ہوا ہے پہلے بھی اسی طرح سے ایک ٹینی نکلی تھی تو بچوں نے نہ توڑ دی تھی جو بچے پارا پڑھنے آتے ہیں انہوں نے پھول توڑنے کی کوشش کی تو وہ ٹینی ٹوڑھیں کیونکہ یہ دیکھیں اوپر سے پتے نہیں نکلتے ہیں دھوکی وجہ سے وہ ساتھ ہی سوک جاتے ہیں تو یہ نیاپود اب نیچے سے نکلنا شروع ہوا ہے یہ ماشاءاللہ بڑا گرین ہے اور یہ چڑیوں کے لئے میں نے رکھا تھا روٹی اس دب آج میں نے رکھی تھی پیٹ ڈالو نا تو چڑیاں کھاتی نہیں نیچے اس طرح سے ڈال دیتی ہیں تو وہ سارا دن اس طرح سے چنتی رہتی ہیں پیٹ بھر لیتی ہیں باجر آج کل نہیں کھا رہی شاید وہ گرم ہوتا ہے پسیر اس کی یا جو بھی ہے مجھے نہیں اس چیز کا بتا یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میرا پودا جو ہے وہ کتنا ماشاءاللہ پھولوں سے بڑا ہے ساتھ ساتھ مشین لگائی ہوئی تھی صبح صبح میں نے کہا دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جائے آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ مجھے جو آج لوگ طرف سے پیار ملتا نا وہ یہ ہی ملتا ہے اور یہاں بہت یہ ہے رات کی ویڈیو یہ دو میرے شہزادے آئے ہوئے تھے یہ ہمکاری پیزا پائٹ ہے میں نے کھولتے میں بنایا آئے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اب بھڑے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو بیٹ لوگاں میں نے دو بیٹ لوگاں کیسے نے منایا پیزا ازلان آپ کون سا کھائیں گے پیزا پہلے ہیں چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں پر بڑی مزے باتیں ہیں تو ماشاءاللہ جی ہم لوگوں نے پیزا انجوا کیا آپ لوگ میری ویڈیو ازلائے کریں ازلان مجھے بھی دے دیں اور نئے لوگ تک اللہ حافظ